سرات اللہ علیہ وسلم 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 اللہ رب العزت کا درشاد اگرامی ہے اور ہم سب کے لئے قرآن کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے قرآن کے وغیر کوئی زندگی نہیں اور قرآن میں ہر چیز کا بخوبی ذکر کر دیا گیا ہے ایامی آزائے حسینی چل رہے ہیں اور پانچ مہرم آگئے ہیں لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہم میں وہ ابھی کیفیت پیدا نہیں ہو پائی ہے جو ایک ازادار حسینی کے اندر ہونی چاہیے ہیں اور کلک ہے مگر شاید حق ہو کہ اب ازاداری صرف اور صرف بڑی تعداد کے لئے کھانے اور پینے کے ایام بن کے رہ گئے اور یہ ایک بڑی مسئیبت ہے کسی بھی قوم کے لئے کہ جب مقصد حسینی کو کھانے میں قید کر دیا جائے تو پھر وہ قوم کبھی صدر نہیں سکتی وہ قوم کبھی بدل نہیں سکتی ضرورت ہے انسان کو اپنے آگ کو تبدیل کرنے کے لئے مقصد حسینی کو سمجھو مقصد حسینی کو جانو امام حسین نے کیوں قربانی دی امام حسین نے کیوں اپنی جان نچھاور دی اگر چار گھنٹے ماتم کرنے کے بعد ہماری ہسی نہ روکے تو سوچنا چاہیے کہ ہم ماتمداری کر رہے تھے یا ہی رسم کو ادا کر رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے قیامی ازا آ جائیں کلیجہ مو کو آنا چاہیے اور انسان نارمل لائف جی رہا ہے کبھی کبھی تو مجھے سمجھانا پڑتے ہیں اپنے جوانوں کو کہ شبیہ شور دھیان دکھا کرو کم سے کم شبیہ شور کو دھیان دکھا کرو کہ اہل حرم کے خیموں میں قیامت مچی ہوئی ہے اور آپ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں ایک دوسرے کے سہاتے لگا رہے ہیں یہ تو مقصد حسینی کو نہ سمجھنا ہوا قرآن نے اسی لئے کا والعصر ان الانسان لفی خسر تو سمجھے زمانے کی ہر انسان نقصان میں ہے نقصان میں جو قرآن نے پوری طریقے سے پیش کیا اور اس کی وجہ اللہ نے کبھی بھی کسی ذات کے اوپر حملہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے اگر کسی ذات کو پہچنوایا ہے تو اس کے صفات کے ذریعے سے چونکہ ذات تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے کوئی بھی ذات تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے بلکہ کوئی بھی ذات اس لئے ترختی کرتی ہے یا اس لئے گرتی ہے کیونکہ جب اس کے صفات اچھے یا بورے ہو جائیں قرآن نے اسی کے اوپر گفتگو کی ہے بنی امیہ اگر پست ہوئے تو اپنی خصلتوں کی وجہ سے بنی حاشم نے اگر پوری دنیا کے اوپر راج کیا ہے تو اپنے صفات کی وجہ سے یا یوں کہہ دوں امیر شام اگر آج تک دنیا میں بدنام ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اگر علی آج تک زندہ ہے تو اپنے کمال کی وجہ سے وہ کمال ہمارے اندر پیدا کرنا چاہئے کمال تلاش کرنے ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں معصوم بنا کر خلق کر کر دنیا میں بھیجا یعنی معصوم یعنی بے گناہ وہ پندرہوہ نہیں وہ بہرحال اس میں تو کوئی نہیں ہے یعنی بے گناہ بنا کر ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور تقاضہ بھی یہی کیا ہے جیسا بھیج رہے ہیں ویسے ہی واپس آنا یہ کب ممکن ہے کہ جب انسان کے اندر وہ خسلتیں آ جائیں انسان کے اندر وہ کیفیتیں آ جائیں اور آج حقیقت زندگی یہی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے میں ایک جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بہرحال پوری زندگی کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی تمام تر زندگی کا اثر ہوتا ہے عام طور پر جب کھانے پینے کا ذکر ہو عام طور پر جب مال حلا حرام کا ذکر ہو تو تمام ذہن ایک ہی ٹاپک پر آ کر اٹک جاتے ہیں وہی پیسہ حرام ہے لہذا اس کو کھانا نہیں چاہیے توجہ چاہتا ہوں بڑی توجہ چاہتا ہوں صرف جو ہمارے ذہن میں ہے وہ حرام نہیں ہے بلکہ جو قرآن میں ہے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کر سکے تبرکات کے انتظام کرے یقیناً سوچنا چاہیے جو انسان خمس ادا نہ کر سکے اور اس کے بعد تبرک کے انتظام کرے اسے سوچنا چاہیے جو انسان خمس بھی ادا کرے مستحق تک نہ پہنچائے اس کو بھی سوچنا چاہیے اس لئے کی تنہا کھانا ایک انسان کو خراب نہیں کرتا ہے اگر کوئی انسان ذوی الحقوق کا حق ادا نہ کرے اگر کوئی انسان اپنے ذمہ داری کو ادانہ کرے تو وہ یقیناً اپنے ساتھ کتنے لوگوں کی روحوں کو گندہ کر دیتا ہے اور لہذا بار بار اس کے حوالے کہا گیا ہے کہ کسی بھی چیز میں زیادہ کھانے کے لیے مضمت کی گئی ہے بار بار یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے آگے مجھے کوئی اور نظری نہیں آیا خرچ کہاں کرنا ہے کس نے کہا ہے کہ یہی صرف چیز ہے چاہے آپ ضائع کر ابھی ایک انسان جب پانچ منٹ پہلے کھا کے اٹھا ہے آپ یہ آدھا گھنٹے کے بعد پھر کوئی انتظام کروا رہے ہو وہ نہیں کھا سکتا ہے امام حسین کے باپ کھلے ہوئے ہیں تبرکات کے جس چیز میں چاہے خرچ کرو جس چیز میں چاہے اگلے ٹائم کوئی بھوکا ہو دس دن کے بعد تبرکات کے انتظام کروا دو لیکن نہیں امام نے روایات میں بار بار جملے آئے ہیں زیادہ مت کھاؤ کیونکہ اس سے دل مردہ ہوتے ہیں اور آج وہی ہیں دل ہمارے مرے چلے جا رہے ہیں چونکہ اتنا ہم نے کھا لیا ہے کہ اب سوائے کھانے کے کچھ سوج ہی نہیں رہا ہے سلوات پڑھ دے محمد و آلے محمد پڑھ ذکر حسین ایک یہ چیز ہے دوسرا کون سا گروہ ہے میں اس کو بھی عرض کرتا کلوں کربلا کی عظمتوں کو گھٹانے والا گروہ کربلا کی عظمتوں کو کم کرنے والا گروہ دنیا میں کہیں کچھ ہوا یہ لو یہ بھی کربلا ہے یہ کیا بات ہو گئی کربلا ہے کربلا کی عظمت کو سمجھو کربلا کو اس واقعے کو اس دائرے میں محدود رکھو اس کی شوائیں پوری دنیا میں پہنچاؤ ہر ظلم کربلا نہیں پہنچ بن سکتا ہے تم نے کربلا کی مظلومیت کو جانا ہی نہیں ہے کربلا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کربلا یہ کربلا یہ دوسری کربلا یہ تیسری کربلا یہ چوتھی کربلا یہ کونسی کربلا ہے کربلا کو سمجھو کربلا ہے کیا کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جتنی اماموں اور نبیوں کو جب مصیبت یاد آئی ہے تو کربلا کو یاد کیا ہے ہر امام کی مظلومیت جب ظاہر کی ہے تو اپنی مظلومیت میں کربلا کو یاد کیا ہے کسی امام کے اوپر جب کوئی مصیبت آئی ہے اور اپنی مصیبتوں کو یاد کرنا چاہا ہے تو اپنی مصیبتوں کو یاد کرتے کرتے کربلا کو رولی شروع کر دیا کیونکہ کربلا مہور ہے مصیبتوں کا کربلا کے ذریعے سے ہر مصیبت پہچانی جا سکتی ہے کربلا کو اتنا آم مت کرو کہ ہر مظلوم میں تمہیں امام حسین نظر آئیں یقیناً آنا چاہیے مظلوم کی حمایت ہماری ذمہ داری ہے لیکن کوئی سرزمین کربلا نہیں بن سکتی کوئی جگہ کربلا نہیں بن سکتی یقیناً یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کی بات میں ہو سکتا ہے کوئی انسان سوال کرنا چاہے بلکل میرا تو ایک انداز ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے خودل کرم سے ابھی زبان محفوظ ہے ابھی زبان نے کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا سلوات پر دے محمد وعال محمد ایک عظیم ذمہ داری ہے کربلا کربلا یہ نہیں ہے کہ دس دن نفایا اور اس کے بعد ہماری ذمہ داریا قتم ماتم کیا اور ہماری ذمہ داری قتم مجلس کیا بڑے بڑے ذاکر بولا ہے ہم نے مجلس سنا اور گھر گئے ذمہ داری ختم ہو گئی نہیں کربلا ماتم کے ساتھ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اگر سینے پر یا حسین پڑھ کے ہاتھ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ دل محسوس کرے تمہاری ذمہ داری کیا ہے یہ ماتم نہیں ہے بلکہ احساس ہے ذمہ داری ہے یعنی دل کو پیدار کیا جا رہا ہے یا حسین کے ذریعے سے آئے دل سمجھ یہ تیری ذمہ داری کیا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری اسی حوالے سے ہے اور جب ذمہ داریوں کی بات آئی بس میں تھوڑا ستم ہدا سے باہر آ گیا جب ذمہ داریوں کی بات آئی تو میں نے ارزہ کیا انسان اپنے صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنی کوالیٹیز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور وہ کیسے پہچانا جائے امام علیہ السلام نے فرمائے اگر انسان کو دیکھنا ہے باکمال ہے کی نہیں تو اپنے اندر ان خصلتوں کو دیکھیں وہ خصلتیں اس کے اندر ہیں کی نہیں ہیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کردار کو پیش کیا ہے ونہ ذات علی دکھنے میں ہماری ہی جیسے تھی توجہ چاہتا ہوں بالکل جذباتی اور احساسی نہ ہوئیے گا یہی دو آنکھیں تھی یہی دو ہاتھ تھے یہی زبان یہی چہرہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنوں کے شبیہ بھی رہے ہوں گے جسمانی اعتبار سے مگر امام کا کام جسم کے ذریعے سے شباحت نہیں ہے امام قوم کو چاہتے وہ قوم ہمارے کردار کی شبیہ بن جائے وہ قوم ہمارے کردار اور ہماری رفتار کی شبیہ بن جائے اسی لیے انہوں نے ہر مسئیبت کو سہا لیکن کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امام حسین کے لیے کوئی بہت معمولی بات تھی کہ یہ آپ سر کٹانے کے لاب کوئی راستہ نہیں افتیار کر سکتے تھے امام چاہتے تو جزید کے ساتھ بہت بڑا ایگریمنٹ کر کے جو آج کل ہم سب کر لیتے ہیں بڑے سے بڑے معاملات کو کر کے حق کو چھپا دیتے ہیں باطل کو بیدار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام بڑا مقام حاصل کر سکتے تھے لیکن امام نے کہا وہ جو دنیا جہاں فنا ہو جانے والی ہے وہ دنیا تباہ ہو جانی ہے میری خاموشی نہ تنہا میری خاموشی میری بیعت میری خاموشی انسانیت کو تباہ کر دے گی امام نے کہا کوئی بات نے گھر لڑتا ہے تو لڑ جائے انسانی شرافتوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور حقیقت میں انسانی شرافتوں کی ذمہ داری کو پیش کیا ہے سرکار سیدہ شہدانے لہذا آٹھوں امام نے جب انسانی خسرتوں کے حوالے سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا اگر انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ کس درجے کا ایمان ہے وہ کس درجے کا مومن ہے اس کے اندر کیا خسرتے ہیں اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں تو اپنے آپ کو ان مقامات پر آزما کر دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کے لائق ہے کی نہیں جانے علم بھائی ذرا ساواز جیس کریے ان لائق انسان ہے کی نہیں عام طور پر عام طور پر ایک ہمارا سماج ہے جس میں ہم سب جیتے ہیں پہلے تمہیں اپنے آپ کو کہتا ہوں چونکہ کسی اور کو کہنے کا مجھے حق نہیں اور ساری باتیں میں نے اپنے آپ کے لئے کی آپ لوگ تو الحمدللہ کہیں بلند و بالا اور بہتر اور بہتر ہر اعتبار سے مجھ سے میں تو یہ کہتا ہوں آپ کی کیا مثال میں تو آپ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں حقیقت یہی اور انسان ہر انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے میرے اندر کوشش کرو ابھی یہ نہیں ہو سکتا شاید لفظ نکل لئے ہوں کہ آپ کھوڑا سا ہو سکتا ہے خوشی دینا چاہتا ہوں آپ کو لیکن حقیقت یہی کہ انسان کو اپنے آپ کو سب سے پستر سمجھنا چاہیے کیونکہ وہی انسان کی کم تری کا حساب انسان کو بردر بناتا ہے وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنے کی خالص اور جذبات اُفر رہے ہو ایمان نے کہا پہلے چیز یہ ہے اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہو تو دیکھو یہ جو تم کام کرتے ہو جتنے بھی دنیا میں کس سے چاہتے ہو اس کا سلام نیک انسان وہ ہے جو کام اچھا کرنے کے بعد وہ خود کی تعریف کریں دوسروں سے تعریف کا مطالبہ نہ کریں اگر برج کر لیجئے میں نے مجلس پڑھ لی دو چار جملے جو اس میں نئے ہو گئے تو یہ توقع نہیں رکھنے چاہیے کہ لوگ آئیں اور میری تعریف کریں ہاں یہ مجھے ضرور سوچنا چاہیے مجلس پڑھنے کے بعد کہ آج میں نے مجلس کا حق ادا کیا یا دوسروں سے تعریف لینی چاہیے یہ ذمہ داری ہے یہ چکیے ممبر ہے اور اس کے ساتھ جو بیان کیا گیا پہلی چیزیں دیکھو کہ جو تم کام کر رہے خود کو بشارت دو جنت کی واہ ماشاءاللہ آج ہم نے حق کے عزاداری ہے سیدو سہدہ خدا کیا آج میں نے ماتم کیا واقعا حق ادا ہو گیا دیکھنے کون پہلے سکتا ہے نہیں یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ تم دیر تک ماتم کر رہے ہو کہ تم دیر تک ماتم کر رہے ہو دو گروپ آپس میں کھڑے ہو گئے ماتم کرنے کے لیے ایک تیڑھا ہوا جا رہا ہے مگر ہار ماننے کو تیار نہیں آپ ازاداری اور ہم ازاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ بی بی راضی ہو جائے لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے ہم اس لیے ازاداری کرتے تاکہ ہمارے وجود کو ہمارا وجود پاکیزہ ہو جائے ہمارے وجود میں حسین محبت موج مارنے لگے لہرِ عشق کی ہمارے وجود میں اٹھنے لگے اس لیے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے اندر دیکھو کہ کیا خفلتیں پائی جاتی ہیں تو پہلے یہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو خود کی تعریف کے لائق ہے یا دوسرا تمہاری تعریف کر رہے جملہ میں کھوں اور اس کو غور کرئے کہ اگر میرا کام اچھا نہ ہو تو ساری دنیا چاہے بظاہر خوش ہو سکتا ہوں سامنے والوں کی تعریف سے مطمئن نہیں ہو سکتا اس لیے امام نے کہا جب کوئی اچھا کام کرو تو خود کو بشارت دو جب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کام اچھا کیا ہے یا نہیں کیا اس لیے کہتے ہیں دوسروں کو سنتشت کرنا بہت آسان ہے خود کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہے چونکہ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے خدا کے لیے کیا ہے یا میں بھو بھائی کے لیے کیا ہے تو میں جانتا ہوں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے یہ میں جانتا ہوں لہذا میں تعریف تب ہی کروں گا جب کام صرف خدا کے لیے ہوگا ہاں تم نے حق اپنی فطرت کا ادا کیا اپنی خلقت کا ادا کیا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے یہ تم نے جو نماز پڑھی ہے واقعا خدا کے لیے تھی کی نہیں تھی یہ میں جانتا ہوں خدا تو جانتا ہی ہے میں بھی جانتا ہوں کہ جو میں نے نماز پڑھی تھی وہ خدا کے لیے تھی یا مجمع کے لیے تھی مگر ایک مسئیبت ہے حقیقت ہے غور کریے گا شاید یہ جملہ ہمارے لیے تبدیلی کا سبب بن جائے آج کی مسئیبت یہ ہے کہ نماز میں خدا یاد نہیں آتا ماتم میں حسین یاد نہیں آتا صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر یہ وہ وہ چیزیں ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم کام کر رہے ہیں کوئی جس سے خدا راضی ہے ہمیں اپنی تعریف کرنی ہوگی خدا یا تیرا شکر جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا تھا میں نے اس کو انجام دیا ہے یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اگر کوئی اچھا کام کرے تو خود کی تبشیر کرے خود کو بشارت دے اور جب برا کام کرے تجھے نہیں ابھی تو زندگی واقعی ہے کیا ہے کچھ کمال ہو تھوڑا سا توبہ کا باپ تو کھلا ہوا ہے مومن کے سپس یہ نہیں ہے کہ جو گناہ کر کے بات کو وقت کو ٹالے کا خطہ ہو جانا یہ انسانی جو شہوتوں کا نتیجہ ہے لیکن توبہ کر لینا یہ ایمان کا تقاضی ہے غلطی ابھی ہوئی تھی توبہ کر لوں چالو نہیں کہ پتا چلے اچھا خاصا کچھ اکٹھا ہو جائے تب توبہ کرے گے اس کا مطلب تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں تم نے اللہ کو چانا ہی نہیں تم توبہ کرنا نہیں چاہتے ہو خود کو فریب دینا چاہتے ہو اگر مومن ہوتے تو وقت کا کیا غلطی پتا نہیں ہے کل کا لمحہ ہمارا ہوگا کی نہیں ہوگا آج خطا ختم لہذا جیسے ہی غلطی ہو جیسے ہی کوئی خطا ہو انتظار نہ کرو کیا وقت ملے گا کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے نرسوں کر لیں گے اور ایک جملہ میں اور آسو بتا دوں جب تک عبادت میں للاحیت نہ ہو توجہ چاہتا ہوں جب تک عبادت میں للاحیت نہ ہو جب تک کوئی مزاہی نہیں آتا ہے کتنے لوگ ہیں توجہ چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو شاید نمازِ شب بھی نہ پڑھتے ہوں گے مگر ان کی روح مطمئن ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازِ شب بھی پڑھتے پھر بھی مستلیم ہیں وجہ کیا ہے عبادتوں کو للاحیت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے گا شاید وقت تو گزار دیا جائے مگر وہ حرارت وہ سکون وہ اللہ کے لئے جذبہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب کمیار پیدا ہی نہیں ہو دکتا ہے کہاں اللہ نے کہا ہے دن بر تجدے کرتے رہو اللہ نے عبادت کو مسجد میں محدود نہیں کیا ہے جہاں جہاں تم اللہ کے لئے زندگی گزارو گے اس زندگی کا گزارنا عبادت بن جائے گا ضروری نہیں کہ یہی پر انسان پڑھا رہے چومیس گھن تر اپنے اور فریضوں پہ انجام دو شرط کیا ہے کہ جب گناہ کیا ہے تو توبہ میں تاخیر مجھ کرو جیسے غلطی ہوئی ہے کتنا کیا ہے آج اوٹھا کر آپ دیکھ لیے آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مزاج منتہ چلا جا رہا ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے اور خالی ایک بات نہیں میں ہمارے ذہن کی کبھی یہ ہے جہاں پر مولانا کے مار دماغ سے حرام نکلا سب کی انٹینشن ایک ہی سبجکٹ پر جا کے رٹک جاتی ہے یہ سبجکٹ نہیں ہے اللہ نے حرام کا کوئی ایک موضوع نہیں بلکہ یہی کام حرام ہے ہر وہ کام جو سبیل خدا سے آپ کو ہٹا دے وہ چاہے وہ حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم حلال کے ذرگے سے کمارے ہوں اگر کسی مال میں حق ادا نہ کیا جائے تو اس مال کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے یہ حقیقتیں ہیں ان کو کیوں ہم اگنور کرنا چاہتے ہیں ان کو کیوں ان سے بچنا چاہتے ہیں کہ سارے کام کھڑے ہو جاتے ہیں کی سبجکٹ کے اوپر وہی خالی حرام نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ نے کہا مال خرچ کمانا ایک الگ ہنر ہے اس کے اوپر حق وضع کرنا ایک الگ ہنر ہے پھر اس کے بعد اس کو کھانا ایک الگ ہنر ہے ہم اتنا آزاد فکر نہ ہو کر بیٹھ جائیں اتنے آزاد فکر نہیں کہ ہم تو بہت اچھے نہیں توبہ کرو زندگی میں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوتی ہیں آپ سے بھی ہوتی ہیں ہم کوئی معصوم نہیں ہیں آپ کوئی معصوم نہیں ہیں غلطی ہو جائے ٹالو مت ابھی آپ کا جل دکھایا ہے پوراں معافی مانگ لیں ابھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوا ہے پوراں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں کسی کی غیبت ہوئی کسی کے لئے جھوٹ بولا کوئی حرام کام کمائیا کہیں نگاہ نظر نام ایرم کے اوپر پڑ گئی پوراں استخفار کرو گئی اس کے بعد کہ یہ چیز اور ایس چیز اللہ کے معصوم نمائندے نے اور بتائی اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے ہر لمحہ شکر اللہ کی عطاوں کو دیکھو شکر کرو اللہ کی نعمت کو دیکھو شکر کرو انسان کی عادت کیا ہے ہزاروں نعمتیں بھری پڑی ہیں وہ نظر نہیں آتی لیکن جو نہیں ملا ہے اسی کے لئے تڑپ اٹھی رہتی ہے اللہ نے کہا جو مل گیا ہے اس پر جیو گے جو مفہوم ہے زندگی کا جو مل گیا ہے اس پر شکر کرنا سیکھو گے تو زندگی مطمئن ہوگی حسرتوں میں جیو گے تو پریشان رہو اس کے پاس کیا ہے چھوڑ دو آپ کے پاس کیا ہے یہ بھی تو سوچو مال اگر کم ہے تو حساب بھی تو کم دینا ہے سلوات پڑھ دیں محمد وعال محمد پر اور یہ دل کو بہلانے کے لئے کافی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم سے حساب حساب سخت ہوگا حساب بہت سخت ہوگا پلے سرات پر یہ یاد رکھیے گا علی ازاد کا نام ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ رعایت نہ کرے پلے سرات پر علی ہوں گے یہ سوچ کہ ہم سب کو جانا ہے وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں سوال اگر اڑھ گیا چاہنے والے دیکھ دیا کیا ہمارے لئے ہیں کیا کیا ہمارے لئے ہیں کردار ہمارا تم نے افتیار نہیں کیا زندگی ہماری تم نے افتیار نہیں کی ہماری مزاج کو تم نے افتیار نہیں کیا 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 تم نے دین کو بھی اپنے مزاج کا بنانے کی کوشش کری ہماری مزاج کو تو دین بھی قبول نہیں کیا اسی لئے اگر شاید اگر پلے سرات پر دنیا بھی کوئی بیشہ ہوتا تو کچھ دیوے کے ہم نکل بھی جاتے وہاں ابھی تو دیوے کے نکلنے کی عادت عام ہو گئی ہے تو دیوے کے نکلنے مگر وہ کہ جہاں پر صرف مشیعتِ وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَن يَشَعُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا اللہ کی مشیعت عملِ صالح ہے لہذا کہا کہ جب اگر تم کو جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر شکر کرنا سیکھو مزا آئے گا زندگی کا ہم کیوں سوچتے ہیں کہ میرے پاس بنگلہ نہیں ہے ہم کیوں سوچتے ہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے کم کم یہی شکر کریں اللہ نے دوپیر تو دیئے اللہ نے ہمیں صحیح ذہن تو دیا ہے اللہ نے صحیح ہاتھ تو دیا ہے اللہ نے زبان تو دیئے اللہ نے کم کم وہ دل تو دیا ہے جو ابھی دنیا خرید نہیں پائی اللہ نے کم کم وہ ذہن تو دیا ہے سوائے حسین جو کوئی بستا نہیں ہے آج دیکھیں تاریخ میں بہرحال یہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جہاں پر ظلم اور بربریت میں نے ابھی دل بھی ایک جگہ اس بات کو کہا تھا کہ آج جن کو ہم بہت اپنا سمجھتے ہیں آج وہاں ہر تھانے میں اپلیکیشن سے دی جاری ہیں کہ تازیہ داری نہ ہونے چاہیے ازاداری نہ ہونے چاہیے یہ نہ ہونے چاہیے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے کہے کہ تمہارا دل دکھتا ہے ازاداری ہم حسین کی منا رہے ہیں دل تمہارا دکھتا ہے پریشانی کہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آج ازاداری کو تم روک نہیں سکتے ہو جب تمہارا باپ یزید نہیں روک پایا تو تم کیا روک ہوگے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر لہذا یہ ایک نعمت ہے پروندگار تیرا شکر کہ تُو نے غم حسین کے لئے ہمارا انتخاب کیا ہے یہ شکر ہے تیرا کتنی دنیا میں قومیں ہیں اندر سے غصے اور غیص کی وجہ سے مری جا رہی ہیں رونا ہی نہیں آتا ہے لیکن صرف آج ازاداری نے حسین ہے اپنے غم کو بھلا کر فاطمہ کے لال کا ماتم کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کربلا میں گزر جا گئی رات رات بھر دیکھئے ازاداریاں ہو رہی ہیں ماتمداریاں ہو رہی ہیں کوئی اپنے کام پر نہیں جارہا کام کو پوسپون کر رہے ہیں لوگ یہ آگے چل کے دس دن کے بعد بارہ دن کے بعد انجام دیا جائے گا اس لئے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نعمت کیا دی ہے یہ جانتے ہیں کہ حسین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے حسین سے بڑا اللہ کا کوئی کرم ہمارے اوپر نہیں ہے یہ ایک چیز بچ دو چیزوں کو بہر ذکر کر دوں اور پھر انشاءاللہ رب سے مسائد کہ اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے مومن ہے کی نہیں ہے تو شرط یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے اوپر شکر کرے اور دوسری چیز یہ ہے اور اگر دیکھنا چاہتے ہو اپنے ایمان کو پرخنا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو مصیبتوں میں صبر کرنا آتا ہے کی نہیں آتا ہے مصیبتوں میں فوغہ کرنا مصیبتوں میں بیان کرنا چلانا چیخنا مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھو بہترین مثال قرآن کی جو ہے باقی تو عیم معصومین علیہ السلام کی جو مثالیں ہیں ان کا تو کوئی جوابی نہیں ہے جناب ایوب کے صبر کو دیکھو اللہ نے اگر امتحان لیا ہے دوجہ چاہتا ہوں جو روایات کے کبھی کبھی اشارے ملتے ہیں انسان کے اوپر جب مصیبتیں آئیں تو شکر کرنا چاہئے خدایہ تیرا شکر کہ تُو نے اس آدمائش کے لیے میرا انتخاب کیا ہے جناب ایوب کا جب اللہ نے امتحان لیا مال چلا گیا اولاد چلی گئی دولت چلی گئی سب کچھ چلی گئی ایسے بیماری میں مقتلع ہو جائے یہ بدن میں کور ہو گیا کور جیسی بیماری آ گئی پوچھنے آپ جانتے ہیں بدن میں کیڑے پڑ جاتے تھے لیکن سبر ایوبی اگر زخم سے کوئی پیڑا گر جاتا تھا اٹھا کر پھر اس کو زخم پر لکھ لیتے تھے خدایہ اگر تُو نے اس امتحان کی گھڑی پر رکھا ہے تو تُو میرا سبر بھی دیکھ لیں سبر دیکھ لیں میرا سبر دیکھ میں کس مقامِ سبر پہ ہوں تُو مجھ سے سبر چاہتا تھا میں سبر کو پیش کروں گا تو پھر قرآن آواز دے گا کہ وہ میرا سابر بندہ تھا ہم اپنے آپ کو سبر کرنے والا کہیں یہ الگ بات ہے لیکن جس کے سبر کی تائید خدا کر دے اس کا مقام ہی الگ ہے اور اس کے بعد ایک آخری بات تو یہ تفصیلات بہت ہیں وہ بیرال وقت گدر جائے گا ایک بات اور آخری کہ اگر کبھی غصہ ہو تو معاف کرنا چیز ہو اور بس اس کے بعد اس حوالے سے بعد میں گفتگو ہو بھی جو آج ہمارے اندر نہیں ہے ذرا سا کسی سے ناراض ہوئے اور بخشنے والے ہم نہیں ہوتے اور اس سماج میں اس کے دھجیاں اڑاتا رکھتے ہو رہے ہیں یہ مومن کے پہچان نہیں ہے آج ہمارا سماج اسی لیے تو چوٹ گیا ہے تھوڑا سا ناراض کمال کی بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھی ان کو جن کو علیف بے نہیں آتا ہے وہ آ کر ہم کو دین کی تعلیم دیتی دین ایسے سکھاتے لیتے یہ تو اس ویلڈ کے مولا ہو اس ویلڈ کے بڑے عالم ہوں علم سیکھو علم وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث کے دل آپ ہر جگہ استدلال اور منطق اور فلسفہ ہمارے سامنے پیشنے کہ یہ علم نہیں ہے یہ فضیلت نہیں ہے فضیلتیں حاصل کر لو جتنا دل چاہے لیکن اس احتجاج قرآن نے جو پیش کیا ہے یہ کہاں ہے آج سماج کیوں ٹوٹ رہا ہے کیونکہ ہمیں صبر کرنا نہیں آتا ہمیں معاف کرنا نہیں آتا اور توقع ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو تو آپ معاف کر دیجئے ہمیں معاف کرنا نہیں آتا اور یہ معصومین نے پیش کیا ہے کس طریقے سے پیش کیا ہے آج کربلا مجھے پڑھنا تو بہت سویرہ لیکن تمہیدات نے بہت سے گزر جاتی ہیں باتیں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ انسان نے پیش کی جائیں گے آنے والے وقت کربلا جو صرف ایک مقتل نہیں کربلا ایک انسانی ساز مارکہ ہے ایک سے پہر میں امام مظلوم نے پوری انسانیت کو بنانے کا پیکش دے دیا پوری انسانیت بس شرط یہ ہے کہ تم اپنی بیماری کو جانو اور وہاں سے اپنی شفاہ لے لو تم اپنے مرض کو پہچانو اور اس کا علاج کربلا سے تلاش کر لو دیکھ لو کربلا کیا ہے اور کربلا جو گفتگو تھی میری اس کے اوپر گفتگو کرنے تھی کربلا میں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے تھے جن کے باپ وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن جب بچوں کی ماں کے طرف نگاہ کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو حسین کے راستے میں پربان کر دیا ہے آسان نہیں ہے یار باب کرم آسان نہیں ہے پانچ مہرم آگئے مناتے تو آپ لوگ ہیں ہم لوگ ہیں آشور کو سب شہید ہوئے لیکن چونکہ آشور کے دن سب کی مصیبتیں افتاد پڑھی نہیں جاتی اس دن کو ہم نے سرکار سیدہ شہدہ سے مقصود کر دیا ہے لیکن ہم نے دنوں کو باٹ دیا ہم نے دنوں کو پانچ تک ہم اصحاب کا ماتم کرتے ہیں پانچ کے بعد اولاد کا ماتم کرتے ہیں ایسا ہوا قارب کا ماتم کرتے ہیں یقیناً حق ادا نہیں ہو بایا اور باوی ازا آپ نے دیکھا مجھ سے کچھ گساتیاں کچھ غلطیاں آج کے شان میں کسی کے بھی شان میں ہوئی ہو تو معاف کریے گا چونکہ ہم سب کو اس کو مو دکھانا ہے جو آج بھی اپنے بیٹے کا کریار کر رہی ہے میدان محشر میں وہ بی بی اپنے بیٹے کا خون آلوز کرتا لے کر آئے گی وہی بی بی ہماری شفاق کر آئے گی اور باوی ازا یہ زمداری کے کچھ بات یہ ہوتی ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا ان لوگوں کے لئے دوری زمداری کو نہیں سمجھ باتے الحمدللہ آپ تو زمدار لوگ ہیں آپ تو آزادار لوگ ہیں ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی کو کہنے کا اور کہنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ بہرحق وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو آزاداری کر رہا ہے کس جوش کے ساتھ کس ولولے کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ وہ آزاداری ایسا ہوتا کر رہا ہے دنیا میں کوئی ایسا غم نہیں ہے جوان بیٹا بھی اگر مر جائے کسی کا تو سال دو سال سے زیادہ کوئی انسان کو روڑائی نہیں آتی لیکن یہ کونسی مسئیبت ہے ہر سال کے آنے کے ساتھ غم تازہ ہو جاتا ہے جس سے ابھی ابھی ہمارا کوئی دنیا سے گیا وہ اے اربا بیعظہ اے اربا بیعظہ اب باری آگئی ہے زینب کو اپنے بھائی کے لئے کچھ پیش کرنے کی زینب وہ زینب جو پوری ہزتی مٹا سکتی ہے حسین کے لئے جو اپنے آپ کو مٹا سکتی ہے حسین کے لئے چلی ہے اپنے بچوں کو دے کر چلی ہے اور کس انداز میں چلی ہے اربا بیعظہ شبِ آشور ہے مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کوئی اپنے بچوں کو جوشش شجاع دلا رہی ہے کوئی اپنے بچوں کو غیرت دلا رہی ہے کہیں امہ پرواہ ہے جو یتیم قاسم کے سر پر ہاتھ پیر رہی ہے بیٹا تیری ماں بیوہ ہے تو یتیم ہے میرے لال اپنے باگ کی راج رکھ لینا اپنے ماں کی لاج رکھ لینا تیرا سال کے قاسم ہے مگر اس درد کو سمجھ رہے ہیں کہیں جنابِ زینب ہیں ایک آگوش میں آون ہیں دوسرے میں محمد ہے میرے لال تم تو جانتے ہو تم جاپرِ تیار کے بوتے ہو تم تو جانتے ہو تم حیدرِ کررار کے نواتے ہو بیٹا کل اپنے ماں کی آبرو رکھ لینا کہیں رباب ہے جو علی ازغر کا کہوارہ ہلا رہی ہے علی ازغر تمہاری ماں کے پاس تو بڑا بیٹا نہیں ہے اے علی ازغر اپنے ماں کی لاج کو رکھ لینا اتادارو یہی تو جذبہ تھا صبح آشور نمدار ہوئی آج جان بچانے کا دن نہیں ہے اپنے آپ کو حسین کے راہ میں قربان کرنا ہے ایک آواز گونجی صبح صویرے تقدم یا بنیہ علی اکبر آگے بڑھو علی اکبر آگے بڑھو بس اربابیتہ کربلا کو سمجھنا ہے کربلا کو جاننا ہے بڑا عظیم مرحلہ ہے بہتر لوگ موجود ہیں امام نے سب سے پہلے علی اکبر کو کہا میرے لال آگے بڑھو تاکہ تاریخ یہ لکھے کہ حسین نے کسی کو بھیجا نہیں پہلے اپنے شبیہ پیغمبر کو ہیج راہے ادھر امام کی آواز نکلی ہے تقدم یا بنیہ اچانک اصحاب آگے مولا ہماری زندگی میں اتباہ ہو جائے ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مار دیے جائیں مولا ہمیں اجازت دیجئے واہ کتنے وفادار صحابی ہیں کتنے وفادار اور تاریخ لکھتی ہے معذرق اس چیز کو تحریر کرتا ہے جب تک اصحاب حسینی زندہ تھے ایک تیر بھی خیام حسینی کی طرف نہیں آیا اپنے جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور ہر صحابی دوسرے صحابی پر سبق اپنینا چاہتا ہے اب یہ گھوڑے سے گرا نہیں ہے یہ دوسرا اجازت مانگ رہا ہے امام نے صبح سے اسی لئے کہاں پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے اکلا شبیل آیا ہے اکلے نے چلا ہے اے عزازار و عجیب مصیبت ہے ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے دیکھا اونو محمد قیمی کے باہر ہے فضلہ ذرا اونو محمد کو بلا کر لاؤ اونو محمد میں دودھ نہیں بخشوں گے ایسا نہ ہو کہ علی اکبر قتل کر دیے جائے اور تم زندہ رہو اے امام ہم تو کئی بار جا چکے مابو اجازت نہیں دے سکتے فضلہ ما جائے کو بلاو فضلہ میرے بھائی کو بلاو حسین کو بلایا گیا اے بھائیہ میرے بچوں کو بھی اجازت دے دیجئے میرے بچے بھی آپ کے اوبر قربان ہو جائے اے اجازوں نے مجھے نہیں پتا بھائی نے کس دل سے بھانجوں کو اجازت دیا ہے لیکن مقتل لکھتا ہے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ رکاب پیروں میں نہیں آتی اور ان کو مولا نے سوار کیا محمد کو جناب عباس نے سوار کیا رکاب چھوٹی کی گئی دونوں بچے مقتل کی طرح پڑھے اے اجازوں نے ایسا لگتا ہے جاپر تیار آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہیجر اکرار آ رہے ہیں جنگ کرتے جا رہے ہیں اور مقتل لکھتا ہے بہت غزب کی جنگ کی ہے ایسی جنگ کی ہے کربلا میں کی شائد اب پاس یاد آ گئے لوگوں کو علی اکبر یاد آ گئے مقتل لکھتا ہے کہ جب آؤ انہوں محمد حملے کرتے ہیں تو میں منہ پھڑ جاتا ہے میں سرا پھڑ جاتا ہے قلب لشکر میں گھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اُبرے سے آپ نے آواز دی ارے تم کو کیا ہو گیا ہے ان دو تہین دو پیاسے بچوں سے لڑ نہیں پا رہے ہو یاد رہے یہ حیدر کررار کے نواتے ہیں یہ جاپر تیار کے پوتے ہیں جب تک ایک دوسرے کے پشت بن کر لڑتے رہیں گے ان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا ایک کام کرو بچوں کو جدہ کر دو اے ازازارو یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب بچے جدہ ہو گئے ان جملہ میں اور کہوں گا زینب تمہاری پر ورش کو لاکھوں سلاف کربلا میں بہت کم ایسے ہیں جو فراد تک پہنچے ہیں مقتل لکھتا ہے یہ بھائی لوٹے لوٹے فراد تک پہنچ گئے ہیں چھوٹے بھائی نے پانی کی لہروں کو دیکھا بڑے بھائی نے مورنگا بھائیا فراد کی طرف من جانا میرا آقا پیاسا ہے میرا آلیت غربیاسا ہے اے ازازارو دونوں بچے الگ ہوئے حملہ کیا گیا بچے دین پر پر لڑ کرائے عباسو حسین تیدی کے ساتھ مقتل کی طرف پڑھے ہائر مسیبت واہ مسیبتہ ہاتھوں پر بچوں کو اٹھا کر چلے ابھی صبح سے جو بھی آیا ہے زینب نے سب کو جا کر لیا ہے لیکن ہائے اونو محمد آئے ہیں ماں موجود نہیں ہے فضا زینب کہا ہے جا کر دیکھا سجدے بیسر ہے خدایا تیرا شکریہ میری قربانیاں قبول ہو گئیں اے اونو محمد تمہارا شکریہ اپنی ماں کی علاج رکھ لیں اپنی ماں کو بھائی کے سامنے شرم دالا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین انہا لاللہ و انہا علیہ راجہ مجھے اپنی ماں کی علاقہ